حمدن طیباً کثیراً کثیراً الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ حدیث پاک سمات فرمائیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں تم پر وہ عظمت والا رحمت بالا برکت بالا مہینہ سایہ فاغند ہو رہا ہے جس میں ایک ایسی رات آتی ہے جو ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ وہ مہینہ ہے جس کے روز اللہ نے فرض کیے ہے اور اس کی رات کا قیام نفل بنایا ہے جو شخص اس ماہ میں نفلی نیکی کرے گا گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا اور جو اس ماہ میں ایک فرض ادا کرے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ کسی دوسرے مہینے میں ستر فرض ادا کیے اور یہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا سباق جنت ہے یہ غربہ کی غمخاری کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھتا ہے اور اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کر آئے تو اس کے گناہ کی مغفرت ہو جاتی ہے اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اس کو اس روزہ دار اس روزہ دار کو جتنا سباب ملے گا بغیر اس کے کے روزہ دار کے سباب میں کنی ہو صحابہ کرام نے عرضی کی یا رسول اللہ ہم سے ہر شخص وہ نہیں ماتا یعنی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ سباب اس کو بھی دے گا جو روزہ دار کو ایک گھوٹ دودھ یا ایک حضور یا ایک گھوٹ پانی سے افطار کر آئے جو روزہ دار کو پیٹ بار کھانا کھلائے اسے بھی اللہ تعالیٰ میرے حوج سے وہ پانی پلائے گا جو کبھی پیاس آنا ہوگا حتی کہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت کا ہے درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے ازادی کا ہے جو اس مہینہ میں جو اس مہینہ میں اپنے ماتحط سے کام میں تخفیر کرے اور شخص کو بخش دیا جائے گا اور آگ ازاد اور آگ سے ازاد کر دیا جائے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ارشاد مبارک سے معلوم یہ ہوا کہ اس ماہ رمضان کی تشریف آبوری پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں السلام